اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہتی زبردست ہونے والی ہے جلد حاملہ ہونے کا طریقہ پوائنٹ نمبر ساتھ کو لازمی دیکھنا مست نہیں کرنا آج کی ویڈیو میں ہم ان خواتین یا چوڑوں کے پارے میں بات کریں گے جن کو حاملہ ہونے میں مشکل پیش آ رہی ہے میں آپ تمام لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ حاملہ ہونے میں جلد بازی سے کام نہ لیں کوشش کریں کہ کسی بھی ڈاکٹر یا گائنہ کولوجس کے پاس جانے سے پہلے آپ خود کمز کم ایک سال کے لیے گھر پر نیچلری ٹرائی کریں اگر آپ پھر بھی پریکنٹ نہیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ جا کر ڈاکٹر سے مشورہ کریں آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے دس ایسے پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کو جلد حاملہ ہونے کے لیے مددکار ثابت ہو سکتے ہیں ان میں چند پوائنٹ درج تیل ہیں جن پر ہم بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ نہ تو دن دیکھتے ہیں اور نہ ہی رات ہم دن میں بھی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور رات میں بھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے میں دو سے تین بار بھی مل رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ملنے یا ملتے رہنے سے ہی پریگنینسی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے بار بار ملنے سے آپ کا پانی کم ہو جاتا ہے اور پھر اسپرم کاؤنٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور بچہ دانی کے اندر جو پہلے سے موجود اسپرم جو موف کر رہے ہوتے ہیں یا کسی مقصود جگہ پر پہنچ رہے ہوتے ہیں یا پہنچنے والے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی باز اوقات حمل نہیں ٹھہرتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کب ملنا ہے اور کتنا وقفات دینا ہے میرے اپنے تجربے کے مطابق آپ نے کمز کم تین دن کا وقفہ دینا ہے اگر تین نہیں تو ایک دن چھوڑ کر مل لیا کریں نمبر دو ڈائٹ اگر آپ بیبی کیلئے ٹرائی کر رہے ہیں تو اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں اور قسم کی گرین سبجیاں اپنی خوراک میں شامل کریں فروٹ میں کیلہ بہت زبردست چیز ہے خاص طور پر خوراک میں بروکلی ایوکارڈو کو شامل کریں مسالے دار اور تلی ہوئی چیزیں بلکل نہ کھائیں اگر کھانی بھی ہیں تو کم کر دیں مثلاً سمو سے پکوڑے جلیبی چپس وغیرہ کم کر دیں دیسی مرگی دیسی انڈوں کو کھانے میں ترجی دیں خوراک وہ واحد چیز ہے تو دعاؤں سے بھی زیادہ تاثیر رکھتی ہے نمبر دری گریفٹی شوہر کا پانی وہ واحد چیز ہے جس کے بغیر حمل نہیں ٹھیرتا اب کچھ لوگوں کا پانی گاڑا ہوتا ہے اور کچھ کا پتلا جن کا پانی گاڑا ہوتا ہے وہ تو اندر رکا رہتا ہے یا آرام سے باہر آتا ہے لیکن جن کا پانی پتلا ہوتا ہے وہ فوراں سے باہر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھیرتا ملنے کے بعد آپ نے کمز کم دس سے پندرہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اسی پوزیشن میں لیٹے رہنا ہے تاکہ پانی اندر رکا رہے اس پانی کو اندر رکنے کے بہت سارے طریقے ہیں آپ کپڑا بان سکتی ہیں سیکنڈ یہ کہ آپ اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا اوپر کر کے رکھیں اور تھرڈ یہ کہ لور بیک کے نیچے تک ہی آیاں سرانے وغیرہ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں نمبر فور ریلیکس دونوں میاں وی وی ریلیکس رہیں موڈ ہیپی رکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں باقی دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے نمبر فائف اویلیشن کٹ آج کل بازار سے اور آن لائن بہت ساری اویلیشن کٹس دستیاب ہیں آپ ان کی ہیلپ لے سکتی ہیں آپ ان کی مجھد سے سو فیسے تک یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کب اور کس ٹائم آپ کی اویلیشن ہونے والی ہے اویلیشن کا مطلب کہ کب آپ کا ایک ریلیس ہو رہا ہے اویلیشن سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں ملنا انتہائی فائدے مند ہوتا ہے اور پریگنٹ ہونے کے امکانات سو فیسے تک بڑھ جاتے ہیں نمبر سکس مینسٹورل سائیکل یہ وہ واحد پوائنٹ ہے اگر اس کا آپ کو پتا چل جائے تو پھر آپ کو پریگنٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنے سائیکل پر تھیان دینا ہے کہ آپ کے مہواری سائیکل کتنے دنوں کا ہے اگر وہ پورے اٹھائیس دنوں کا ہے تو پھر پہلے دن سے جس دن سے آپ کے مہواری سٹارٹ ہوئی ہے کاؤنٹ کریں جو گیاروہاں باروہاں تیروہاں اور چودوہاں دن ہوگا یہ آپ کے موسٹ فرٹیلیٹی کے دن ہوگے ان دنوں میں آپ ضرور ملے اور اپنے بارڈی پر تھیان دے کہ ان تین چار دنوں میں آپ کی جسم میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اویلیشن کے اوپر میں ایک ویڈیو پہلے ہی بہت تفصیل سے بنا چکا ہوں کہ اویلیشن کیا ہے یہ کب ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری اویلیشن ہو رہی ہے آپ ویڈیو ضرور دیکھیں میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا ملٹی وائٹمنز ملٹی وائٹمنز کا ہمارے جسم میں بہت اہم رول ہوتا ہے اگر آپ بیبی کے لیے ٹرائے کر رہے ہیں تو اس سے دو یا تین ماہ پہلے آپ کوئی نہ کوئی ملٹی وائٹمنز ضرور لیں میں آپ کو پریگنا کیئر کا مشورہ دوں گا یہ دونوں مین اور وومین کے لیے ایک بہت زبردست ملٹی وائٹمن ہے مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ فولک ایسڈ اور آئرن سے بھرپور سیرپ، گولیاں، کیپسولیاں خورا کا استعمال کریں آج کل بازار سے سوفٹ کپ مل جاتے ہیں یہ اکثر خواتین مہواری کے دنوں میں استعمال کرتی ہیں اس کپ کو آپ پارٹنر کے فلوئیڈ کو اندر روکنی کے لیے استعمال کر سکتی ہیں یہ قیمت میں بھی سستہ ہے اور استعمال میں بھی آسان ہے آج کل بازار اور فارمیسی سے مختلف قسم کے کنسیپشن فرینڈلی لیوبریکنٹس مل جاتے ہیں لیکن میں نے آج تک ان کو استعمال نہیں کیا اور نہ ہی میں آپ کو اس کا استعمال کا مشورہ دیتا ہوں برحال اگر آپ ان کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ انہیں کسی فارمیسی سے یا آن لائن گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں حمل نہ ٹھہرنے میں وزن کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں اگر وزن بہت زیادہ کم ہے یا خون کی کمی ہے اور آپ بہت زیادہ کمزور ہیں تو اس کو کم یا سادہ کرنے کی کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ اپنا وزن کم یا زیادہ خورا کے ایکسسائز کے ذریعے کریں کوئی ایسی دوائے میڈیسن نہ لے جس سے آپ کا وزن ایک دم پڑ جائے یا کم ہو جائے اس کا اثر آپ کی باڑی کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک پر بھی پڑ سکتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا اور ہاں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کرتے جانا اللہ حافظ